ایران میں جو ابھی حالات بنے ہیں تو سبھی کو اس کا بڑا دکھ ہے کیونکہ ہمارے لئے سب سے اہم وہ جگہ ہے جہاں پر امام حسین علیہ السلام کی زری مبارک ہے جناب عباس علم دار کے زری مبارک ہے مشکل کشا علی مولا کی زری مبارک ہے مولا علی کی زری مبارک ہے تو ہر بورا پریوار یا ہر مسلمان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بار زندگی میں امام حسین کی زارت نصیب ہو ان کو بہت سے لوگ جا چکے ہیں بہت سے لوگ جانے کی امید رکھتے ہیں ابھی فیلحال مہا پر جو محول بنایا ہے اس میں قریب سمجھ لوگے پورا انڈیا سے دو سو دہیشو لوگ ہوں گے ہمارے سماج کے اور قریب ہمارے یہاں سے جو ایک جتھا گیا ہو چالیس لوگوں کا جتھا ہے جو ابھی مہا پر ہے فیلحال ان چالیس لوگوں کے جتھے میں انڈور کے بھی لوگ ہیں اجین کے بھی ہے دیواز کے بھی ہے رتلام کے بھی ہے اپنے راجستان کے بھی کچھ لوگ اس میں شامل ہیں پچھلے تین چار دنوں سے سب کے فون بن ہیں تو پریوار کو بڑا پریوار کو بڑا یہاں پر ان کے جو پریوار ہیں ان کو بڑا تینشن ہے ان کے سارے لوگ یہاں پر دعائیں کر رہے ہیں خاصت ہمارے دھرمگرو سیدنا صاحب کی دعائیں ہیں اور ان کو بھی اس چیز کی کافی چنگتا ہے وہ وہاں پر ہمارے بیسے سماش کے لوگوں کے وہاں پر بیوستہ اتنی اچھی ہے کہ وہ لوگ بڑا سیف ہے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جو محول بنا ہوئے بس وہاں سے باہر جو نکلنا ہے ان کو باورڈر تک پہنچنا ہے بس وہ دعائیں ہیں پریوار کے کہ سہی سلام باورڈر تک پہنچ جائے باورڈر سے ائرپورٹ پہنچ جائے تاکہ دعائیں ہیں دعائیں تو سب بھی کرتے ہیں مجھدوں میں کیا گھروں میں کیا جن پریواروں کے لوگ ہیں وہ تو دعائیں کر رہے ہیں ساتھ میں دوسرے لوگ بھی دعا کر رہے ہیں کیونکہ یہ تو ایک ایسا وہ ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ پریوار کے سارے جتے بھی سماش کے لوگ ہیں جو بھی مسلمان لوگ ہیں کہ وہاں پر جو بھی انڈیا کے لوگ جتے بھی مسلم ہیں بہرا ہے وہ سب صحیح سلامت واپس اپنے بطن لوڈ جائیں اور سبی کی دعائیں یہ ہیں اور مالک سب کو سلامت رکھیں اور یہ جلدی سے جلد یہ ختم ہو جائے مظہر حسین سیڈی جوالا پروقت ہے انڈو ڈاؤ دی بورا سماش میرے سالے اور ان کی بھائیو گئے ہوئے ہیں ماج تاریخ کو یہ لوگ نجب گئے تھے ہیں وہاں سے کربلا کے لیے گئے اور کربلا سے ان کو اکیس تاریخ کو بوم میں آنا تھا دین دن پہلے تک تو ہماری ان سے بات سیپ پہ اور ان سے بات چید ہوتی رہتی دی مگر تین دن سے ان کوئی میسیج نہیں ہونے سے پورا پریبار ڈینسن میں تھا آلات ماہ کے کافی بگڑ چکے تھے ہمیں یہ سب چندہ تھی کہ وہ صحیح سلامت جو ہے اپنے گھر آ جائے ان کے بچے اور ان کے ساتھ سسرو بھی بہت پریسان تھے سب ہی جگہ سے کون آ رہے تھے میسیج آ رہے تھے کہ کوئی ان کے سماچار ہے کے نہیں مگر ہمیں سماچار مل نہیں رہے تھے کل دو پیر کو ان کا میسیج آیا ہے کہ ہم لوگ ایراک سے ایران کے لیے آ گئے ہیں تیران ہوتے ہوئے یہ لوگ بومبے پوچھیں گے ان کا آج بومبے آنے کا ہے مگر صبح میں نے میسیج کیا ہے تو ان کا ریپلائی آیا نہیں ہے آج انہیں بومبے آنے کی امید ہے سب دعائیں کر رہے ہیں کہ صحیح سلامت وہ اپنے گھر کی طرف آ جائے کب تک انہوں نے لاز میسیج کر کیا ہے لاز میسیج کل دو پیر کو کرا تھا ان کا وارس ایوے سے کل رات کو تو گیارہ ساڑھے گیارہ بجے تک چلو تھا جو اللہ سین پتاتے ہیں اس کے اوپر تو اب تک تو لگ رہا تھا کہ وہ صحیح سلامت ہے مگر جب تک گھر نہیں پوچھتے تب تک چنتا ہے کہ تیران سے پومبے کے لیے آ جاتے ہیں تو ابھی ہم سیف محسوس کرتے ہیں کہ سیف اپنے گھر کی طرف آ گیا ہے وہاں کی ستیتی انہوں نے وہاں کے حالات بہت خراب ہے چاروں طرف بمباری ہو رہی ہے نکلنا مشکل ہو گیا ہے اور مطلب اس طرح سے قتلیاں مچا ہو آئے کہ اپنے دیکھ نہیں سکتے ہیں کیا آپ کے سماس کے لوگوں میں جانے والے تھے سیدنا ساہب سے کیا میسیج ملا تھا آپ لوگوں کو نہیں ہم لوگ 23 تاریخ کی ٹکیٹ تھی ہماری بومے کی اور 25 کی فلائٹ تھی ہماری بھی ہم لوگ میر اور میسیج جو ہے رمضان کرنے کے لیے ایک مہینے کے لیے کربلا جا رہا تھے کہ پندرہ دن نجاب اور پندرہ دن ہم کربلا میں رمضان کریں گے مگر حالات بھگڑنی کے ویجے سے ہم نے ہمارا پروگرام جو ہے پوسپون کر دیا آپ کا نام ہے ملہ حسین بھائی جاگیتا